السلام علیکم امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے دنیا میں مختلف صحابہ نے مختلف جواب دیا ایک صحابی نے جواب دیا کہ جو دین کا علم سکھائے ایک صحابی نے جواب دیا کہ جو عالمہ ہو ایک صحابی نے جواب دیا کہ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری مراد کو نہیں پہنچے حضرت علی اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور حضرت فاطمہ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال پوچھا ہے حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ دنیا میں بہترین عورت وہ ہے جس کو نہ کبھی کسی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہو حضرت علی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یعنی کہ جواب دیا کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو نہ کبھی کسی غیر مرد نے دیکھا ہو نہ ہی اس نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے انہیں سمبات سمجھ نہیں آئی کہ جواب تو حضرت علی نے دیا ہے اور تعریف حضرت فاطمہ کی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر بیٹھی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو چھے مہینے گزر گئے لیکن حضرت فاطمہ کی آنکھوں کا پانی پشک نہیں ہوا پھر ایک دن حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ علی خیال رکھنا میرا جنازہ رات کو اٹھانا وقت پردوں میں چھک کر بٹایا ہے اب بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو اور میری چار پائی کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے کوئی غیر محرم نہ دیکھے پھر حضرت اسمہ کو بلایا اور کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور پردے کا خاص اعتمام کیا جائے حضرت اسمہ نے کہا کہ حبشہ میں ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ خواتین کے جنازے پر بہت ساری چادریں ڈالی جاتی ہیں حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا اس دن مدینے میں شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہوگی جو روئی نہ ہوگی حضرت عمر فاروق روئے حضرت ابو بکر صدیق روئے حضرت عائشہ کئی منٹوں تک نہ بولی عورتوں نے پوچھا کیا ہوا ہے حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کی رکستی کرنی ہے رکستی کا ٹائم آیا ہے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن ہوگا قیامت کا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے نظریں جھکالو اہلِ محشر سے کہا جائے گا ذرا اپنی نظریں جھکالو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اسلامی خواتین کو پردے کا خاص اعتمام کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ضرور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں کے پاس یہ ویڈیو جا سکے اور وہ پردے کا احتمام کریں انشاءاللہ